کہ آج قرابتداروں کے حقوق کا پتہ کوئی نہیں احتمام کوئی نہیں لحاظ کوئی نہیں بڑا بھائی ہے کاروبار پہ آ گیا ہے اسی یہ لحاظ نہیں ہے کہ چھوٹے بھائیوں کا بھی مجھ پہ حق ہے جس کے ہاتھ میں جو آتا ہے وہ سمجھتا ہے اس پہ میرا ہی یہ حق ہے پھر کڑن ہوتی ہے کڑن ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے انتشار ہوتا ہے رشتے ٹوٹنے پھوٹنے لگتے ہیں وراثت کا معاملہ ہے بہنوں کو وراثت دینے کا رواجی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے جس کس حصے میں جو آ رہا ہے آواز تو ہر طرف سے ہے کہ میرا حق لیکن کسی کو یہ لحاظ نہیں کہ قرابت کے لحاظ سے میری ذمہ داری کیا بندی ہے میری فرائض کیا ہے چھوٹے بھائی ہیں ان کا حق پساقات والد کا انتقال ہوا وراثت تقسیم نہیں ہوئی جب تک وہ بڑے ہوئے ان کی ساری دولت لڑ چکی ہے حرام کھایا ہے اس نے بہنیں بولتی نہیں ہیں بھائی کا رشتے کا لحاظ ہے لیکن یہاں یہ ہے کہ اس کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں یہ حد تلفی اور وہ بھی رشتہ داروں کی وہ بھی بہن کی وہ بھی بھائی کی یہ حد تلفی یہ کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو اللہ کے نظروں سے یہ گر جاتا ہے دینداری تو نام حقوق کا ہے دینداری تو نام حقوق کی عدیگی کا ہے اور پھر جو جتنا قریب ہے اس کے حق کا احتمام اور بھی ضروری ہے اور اگر کہیں کسی شخص کے دو بیویاں ہوں دونوں کے بچے ہوں تو جس کے پاس جو ہے وہ دوسرے کے بچے کو دینے کے لیے تیار نہیں شوق میں اس نے بھی دو کر لی لیکن یہ شوق اور فکر نہیں کہ دونوں کے ساتھ برابری بھی کرنی ہے ان کے ساتھ بھی برابری کرنی ہے ان کے بچوں کے ساتھ بھی برابری کرنی ہے اور جس کے پاس جو آیا ہے اسے یہ خیال رہے کہ میرے بھائی بھین اور بھی ہیں شہر یہ دنیا ہے کچھ چند دن چند مہینے چند سال مال اپنے پاس رکھ سکے لیکن کب تک اللہ کے دربار میں حاضری ہے اللہ کے حضور پیشی ہے بلکہ سچ یہ ہے کسی کا حق آدمی کو کبھی راحت نہیں دے سکتا سکون نہیں دے سکتا وہ آگ کانگارہ ہے اس سے زندگی میں تپش ہی بڑھے گی کسی کا حق اور وہ بھی بھائی کا اور وہ بھی بھین کا اس کا حق راحت نہیں دے سکتا اس کا مال زندگی میں سکون نہیں دے سکتا وہ تو آگ کا انگارہ ہے زندگی کی تپش ہی بڑھے گی یہ حقوق کی ادائیگی میں کتاہی کی وجہ سے ہے کہ بڑے بھائی کو یہ لحاظ نہیں کہ اللہ نے مجھے ایک مرتبہ دیا ہے تو ساتھ ذمہ داری بھی دی ہے باپ کی حیثیت بھی لی ہے تو ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے کہ ماتہتوں کی حقوق کا مال کا جان کا اور زبا لحاظ رکھنا ہے چھوٹوں کی ذمہ داری اور فرض یہ بتایا کہ اسے مرتبہ عزت احترام باپ کی طرح دو بھین تو سارے بھائیوں کی عبر اور عزت ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ہے خیر خیئی کا معاملہ تو میرے عزیزو دین نام ہے ان حقوق کے رعایت کرنے کا یہ میلے زندگی میں یہ ذمہ فرائض کتنے زندہ ہیں یہ حقوق کتنے زندہ ہیں